راجاؤں کی دوسری کتاب اجیائے آٹھ سنے مواسی اسطری کی بھومی کی واپسی جس اسطری کے بیٹے کو ایلیسہ نے جلایا تھا اس سے اس نے کہا تھا کہ اپنے گھرانے سمیت یہاں سے جا کر جہاں کہیں تو رہس کے وہاں رہے کیونکہ یہوا کی اچھا ہے کہ اکال پڑے اور وہاں اس دیش میں سات ورس تک بنا رہے گا پرمیسور کے بھگت کے اس وچن کے انصار وہاں اسطری اپنے گھرانے سمیت پلستیوں کے دیش میں جا کر سات ورس رہی سات ورس کے بیٹنے پر وہاں پلستیوں کے دیش سے لوٹ آئی اور اپنے گھر اور بھومی کے لیے دہائی دینے کو راجہ کے پاس گئی راجہ اس میں پرمیسور کے بھگت کے سیوک گہو جی سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا جو بڑے بڑے کام ایلیسہ نے کیے ہیں ان کا مجھ سے ورنن کر جب وہے راجہ سے یہ ورنن کر ہی رہا تھا کہ ایلیسہ نے ایک مردے کو جلایا تب جس اسطری کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا وہیں آ کر اپنے گھر اور بھومی کے لیے دہائی دینے لگی تب گہو جی نے کہا ہے میرے پربو ہے راجہ یہ وہی اسطری ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے ایلیسہ نے جلایا تھا جب راجہ نے اسطری سے پوچھا تب اس نے اسے سب کہہ دیا تب راجہ نے ایک حاکیم کو یہ کہہ کر اس کے ساتھ کر دیا کہ جو کچھ اس کا تھا پرن جب سے اس نے دیش کو چھوڑ دیا تب سے اس کے کھیت کی جتنی آمدنی اب تک ہوئی ہو سب اس کو پھیر دے ایلیسہ اور ارامہ کا راجہ ایلیسہ اور دمیشک کو گیا اور جب ارام کے راجہ بہندند کو جو روگی تھا یہ سمچار ملا پرمیسور کا بغت یہاں بھی آیا ہے تب اس نے حجائل سے کہا بھیٹ لے کر پرمیسور کے بغت کو ملنے جا اور اس کے دوارہ یہوا سے یہ ہے پوچھ کیا بہندند جو روگی ہے وہ ہے بچے گا کی نہیں تب حجائل بھیٹ کے لیے دمیشک کی سب اتم اتم وستوں سے چالیس اونٹ لاد کر اس سے ملنے کو چلا اور اس کے سممو کھڑا ہو کر کہنے لگا تیرے پوتر ارام کے راجہ بہدند نے مجھے تجھ سے یہ ہے پوچھنے کو بیجا ہے کیا میں جو روگی ہوں تو بچوں گا کی نہیں ایلیسہ نے اس سے کہا جا کر کہے تو نشچے بچ سکتا تو بھی یہوا نے مجھبر پرکٹ کیا ہے وہ ہے نشندہ مر جائے گا اور وہ ہے اس کی اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ہے لجت ہوا اور پرمیسور کا بھگت رونے لگا تب حجائل نے پوچھا میرا پربو کیوں روتا ہے اس نے اتر دیا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو اجرائلیوں پر کیا کیا ابدرو کرے گا ان کے گڑوالے نگروں کو تو فوق دے گا ان کے جوانوں کو تو تلوار سے گھات کرے گا ان کے بال بچوں کو تو پٹک دے گا اور ان کی گروتی استریوں کو تو چیر ڈالے گا حجائل نے کہا تیرا داس جو کتے سرکہ ہے وہے کیا ہے کہ ایسا بڑا کام کریں ایلیسہ نے کہا یہوا نے مجھ پر یہ پرکٹ کیا ہے کہ تُو ارام کا راجہ ہو جائے گا تب وہے ایلیسہ سے ویدہ ہو کر اپنے سوامی کے پاس گیا اور اس نے اس سے پوچھا ایلیسہ نے تُو سے کیا کہا اس نے اتر دیا اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بے ہندن نشت سندہ بچے گا دوسرے دن اس نے رجائی کو لے کر جل سے بھگو دیا اور اس کو اس کے موہ پر ایسا اوڑا دیا کہ وہے مر گیا تب ہجائل اس کے استان پر راجے کرنے لگا یہودہ کا راجہ یہو رام اجرائیل کے راجہ احاب کے پوتر یہو رام کے پانچویں ورس میں جب یہودہ کا راجہ یہوسو پات جیوی تھا تب یہوسو پات کا پوتر یہو رام یہودہ پر راجے کرنے لگا جب وہے راجہ ہوا تب 32 ورس کا تھا اور 8 ورس تک یروسلیم میں راجے کرتا رہا وہے اجرائیل کے راجاؤں کی سی چال چلا جیسے احاج کا گھرانا چلتا تھا کیونکہ اس کی استری احاب کی بیٹی تھی اور وہے اس کام کو کرتا تھا جو یہوا کی درشتی میں برا ہے تو بھی یہوا نے یہودہ کو نشٹ کرنا نہ چاہا یہ ہے اس کے داس داؤد کے کان ہوا کیونکہ اس نے اس کو وچن دیا تھا کہ تیرے ونس کے نیمیت میں صدا تیرے لیے ایک دیپک جلتا ہوا رکھوں گا اس کے دنوں میں ایدوم نے یہودہ کی عدینتہ چھوڑ کر اپنا ایک راجہ بنا لیا تب یورام اپنے سب رتھ ساتھ لے ہوئے سیئر کو گیا اور رات کو اٹھ کر ایدومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے پردھانوں کو بھی مارا اور لوگ اپنے اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے یوں ایدوم یہودہ کے وچ سے چھوٹ گیا اور آج تک ویسا ہی ہے اس میں لیبنا نے بھی یہودہ کی عدینتہ چھوڑ دی یورام کے اور سب کام اور جو کچھ اس نے کیا وہے کیا یہودہ کے راجاؤں کی تیاز کی پستک میں نہیں لکھا ہے انت میں یورام اپنے پورخاؤں کے سنگ سو گیا اور اس کے بیچ داؤدبور میں اسے مٹی دی گئی اس کا پتر اہجیہ اس کے ستان پر راجے کرنے لگا یہودہ کا راجہ اہجیہ احاب کے پتر اجرائیل کے راجہ یورام کے بارویں ورس میں یہودہ کے راجہ یہورام کا پتر اہجیہ راجے کرنے لگا جب اہجیہ راجہ بنا تب بائیس ورس کا تھا اور یروسرم میں ایک ہی ورس راجے کیا اس کی ماتا کا نام ایتلیہ تھا جو اجرائیل کے راجہ اومری کی پوتی تھی وہ اہاب کے گھرانے کی سیچال چلا اور اہاب کے گھرانے کے سمان وہ کام کرتا تھا جو یہوا کی درشتی میں برا ہے ٹھوکی وہ اہاب کے گھرانے کا داماد تھا وہ اہاب کے پتر یورام کے سنگ گلاد کے راموت میں ارام کے راجہ حجائل سے لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یورام کو گھائل کیا راجہ یورام اس لیے لوٹ گیا کہ یجرائیل میں ان گھاموں کا علاج کرائی جو اس کو ارامیوں کے ہاتھ سے اس سے میں لگے جب وہ حجائل کے ساتھ لڑ رہا تھا اہاب کا پتر یورام تو یجرائیل میں روگی تھا اس کان یہودہ کے راجہ یہورام کا پتر اہجیا اس کو دیکھنے گیا شکریہ